اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِفْلَامِ ہم یہودیت سے کہتے ہیں لاؤ تورات کو تم دکھا دو حضرت نے اعلان فرمایا ہو میں آخری نبی ہوں عیسائیو تم لاؤ انجیل ہمیں دکھا دو عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہو میرے بعد کوئی نبی نہیں میں آخری ہوں اگر تم نہیں دکھا سکتے تو پھر ہم پران پیش کرتے ہیں ہمارے پیغمبر نے اعلان فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا میں دو لفظ اس لی کہتا ہوں کبھی شکالات پیدا نہ ہوں اگر آپ نے یہ فرما دیا کہ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو قادیانی کہہ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ نے کہنا جی آئیں گے ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ نہیں آنا ابھی کہتے ہو آئیں گے اب آپ نے پھس جانا ہے اب آپ نے پھس رہے پھسنے سے نکلنے کا ساب حل ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کا اعلان میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا میرے بعد کوئی نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے نازل ہوں گے ہمارے نبی کا اعلان میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نئے نبی نہیں پرانے نبی حضور کے امتی بن کر تشریف لائیں گے حضور کے امتی بن کے کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے بیسہ الاسلام آئیں گے آپ کہتے ہیں جی آئیں گے دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے لوگ کہیں گے جی قرآن پیش کرو ہمارے پاس قرآن ہے ہم کیا بھگتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے کوئی کہا جی قرآن میں اتنی آسان دلیل دیتا ہوں جاہل سے جاہل بندہ بھی یاد کرے عام انپڑ سے انپڑ بندہ بھی توجہ نہ دے تو مولی صاحب کو بھی یاد نہیں رہی توجہ دے گا تو انپڑ بھی یاد کر لے گا کتنا آسان تا کام ہے قرآن کریم میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب بشارت ملی ہے نا حیرت مریم کو اللہ آپ کو بچہ دے گا وہ بچہ کیسا ہوگا وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَكَحْلَا ایسا بیٹا تمہیں دیں گے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِ وَكَحْلَا وہ جب بچہ ہوگا نا چھوٹا سا جیسے پہ بڑے میں ہوتا ہے وہ تب بھی بات کرے گا اور جب بڑاپے میں ہوگا تب بھی کرے گا بچہ ہوگا تو تب بھی اور جب بڑاپے میں ہوگا یہ بات تو قابل تاجب ہے کہ چھوٹا بچہ دو دن کا چار دن کا دس دن کا مہینے کا بات کرے یہ تو عجیب بات ہے لیکن یہ کون سی بشارت ہے کہ بڑاپے میں بھی بات کرے گا یہ کون سی بشارت ہے بات سمجھاتی کوئی بندہ آپ سے کہے کہ جی ہمارا بچہ ہے یہ دس سال کا ہے لیکن قرآن کا حافظ ہے ماشاءاللہ تاجب ہوگا کیونکہ جی ہمارا پچی سال کا بچہ ہے اور قرآن کا حافظ ہے بھئی حافظ ہونا تو بہت اچھی بات ہے لیکن پچی سال کا حافظ ہو یہ تاجب والی بات کونسی ہے اللہ رب العزت خوشخبری کیا دے رہے ہیں فرمائے خوشخبری یہ ہے کہ یہ بچپن میں بھی جب کوئی بات نہیں کرتا دو ماہ تین ماہ چار دن پانچ دن کا یہ بچپن میں بھی بات کریں گے اور مڑا پہ عیسیٰ علیہ السلام ہم کہتے ہیں خدا نے زندہ آسمان پہ اٹھایا عیسائی کہتے ہیں نہیں سولی پہ لٹک گے موت آگئے پھر اٹھایا چلو وہ موت مانتے ہیں ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہیں آسمان پہ ہیں لیکن ان سے پوچھو کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے دعوے پر سلیپ پہ چڑھائے گے ہمارے دعوے پر زندہ آسمان پہ اٹھائے گے عمر کتنی تھی کہیں گے بتیس سال تیتی سال تیس اور پینتیس کے درمیان پینتیس سال کے بندے کو بوڑا نہیں کہتے اس کا معنی یہ ہے اب عیسیٰ علیہ السلام میں آنا ہے اور بڑاپہ بھی ان پہ آنا ہے ابھی آنا ہے یہی تو اللہ تعجبات فرما رہے ہیں کہ بڑاپے میں بات کرے گا اللہ بتیس سال کا دنیا سوٹ گیا تو بڑاپے میں کیسے فرمائے ابھی آنا ہے ابھی انہوں نے آنا ہے اور گفتگو فرمانی ہے میں نے کہا ہمارا تیسرا سوال کوئی ایک نبی سوالاک انبیاء علیہ السلام میں سے ایسا بتا دیجئے کہ جس نبی کا دعویٰ یہ ہو میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر موسیٰ علیہ السلام سے ثابت کر دو چلو ہم عیسائیوں کو قائل کریں بھئی موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے میں آخری نبی ہوں نبی کا دعویٰ سچا ہوتا ہے بعد والے کو نہ مانو عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت کر دو وہ کہیں گے میں آخری نبی ہوں میرے بعد نہیں آنا مسلمانوں کو قائل کر لیں بھئی موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں نبی کا دعویٰ سچا ہوتا ہے اگر ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے دین پہ آؤ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑا اس نبی کا اعلان یہ ہے قرآن کھولو قرآن کہتا ہے حدیث مبارک دیکھی اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے ہمارے نبی کا اعلان میں آخری ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد موسیقی